بلوغت کا دور جسے ہم ٹین ایج کے لئے ہماری زندگی کا ایک بہت اہم اور حساس دور بہتا ہے اور اگر اس دور میں اس عمر میں ہم اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی نہ کر سکی تو این ممکن ہے کہ آئندہ وقت میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان میں خود اعتمادی کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا وہ نہ کرنا ہے موسیقی تاگی بیٹا کیا بات ہے بڑی تھکی بھی لگ رہی ہو ہاں ماما بہت بوجھ ہے ڈائریکٹی لیویلز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کوئی مشکل ہے ہمیشہ تم نے ایز لی ہے بلکل ہو جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا میں تمہیں جوس پلواتی ہوں رزیہ ذرا جوس لے آنا تم جاؤ جا کے چینج کر کے آؤ پھر بات کرتے ہیں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے ہیں کوئی ضروری بات ہے کیا نہیں ضروری بات تو نہیں ہے مگر تم چینج کر آؤ نا پھر ہم بات کریں گے جب تک میں یہ ساری سی ڈیز پر نام لکھ لوں لوگوں کے ان کو میں درس میں باٹنا ہے ماما یہ لڑکیاں اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہیں کھو لڑکیاں کوئی بھی ہو سفید جھوٹ ٹوٹل لائک کوئی کیسے بول سکتا ہے جھوٹ بولتی ہیں اللہ توبہ 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 بہت بوری بات ہے جھوٹ بلکل نہیں بولنا چاہیے اگزاکلی جھوٹ کسی کو نہیں بولنا چاہیے ہم رجیہ کمرے میں ہی دے دینا چلی گئی ہے وہاں مجھوٹ 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 ڈرزیا بہ جی ہاں جی کیا تنہا جھوٹ بولتی ہے جھوٹ یہ کیسا سوال ہے بی بی کیا اس نے آپ سے کچھ غلط کہا نہیں نہیں میں نے تو ایسے ہی پوچھا ہے کیا وہ جھوٹی ہے میرا مطلب ہے کیا کبھی اس نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا نہیں حدیقہ بی بی میری سلمہ تو سچی اور کھری ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتی کبھی دھوکہ نہیں دیتی اچھا تو پھر آپ اس کو یہاں لے کر آئیے نا ابھی ہاں ابھی مجھے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہے بہت کچھ پوچھنا ہے ہم کچھ پتانا ہے آج تو دہر ہو گئی ہے کر لے ہوں گی آپ کے گھر میں کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ کیا جیسا میرے پاس ہے نہیں حدیقہ بیٹا ہمارے گھر میں لیپ ٹاپ کہاں سے آیا ہاں ہمارے گھر میں ٹی وی ہے لیکن بہت بڑا پرانا سا ہے چی کیا تو آپ کل تنہ کو جازمی لائیے گا میری بہت اچھی دوست ہے وہ وہ آپ سے ایک بات کہنی تھی آپ اپنے جیسی لڑکیوں سے دوستی کریں نا سلمہ آپ کی دوستی کے کہاں قابل کیا مطلب ہے آپ کا کیوں میری دوستی کے قابل نہیں ہے نہیں بہت پیاری دوست ہے وہ یاد سے لائیے گا کرو سے یہ چھ موسیقی موسیقی مجھے مجھے عبدالقدیر کے رزرٹس لینے تھے مریض خود کہاں ہے آپ کون مریض عبدالقدیر جی وہ تو دورے پر گئے ہیں آپ کے آفس پر سے آیا تھا ایک بندہ گھر پر ہاں اس بندے کو میں نے بیجا تھا آپ ان کی بیگم ہے جی یہ یہ پورٹس ہیں یہ ٹیسٹ کس سلسلے میں لیے گا تھے رنڈم ٹیسٹ لیے گا تھے لانگ روٹ پر جانے والے ڈرائیورز کے آپ کے میاں ٹرک ڈرائیور ہے نا جی کیا ہے اس میں کیا رپورٹس ہیں یہ جیسے یہ آپ کے شوہر واپس آئیں ان کو آپ فوراں اسپیال میں بیج دیں کیا ہے تو ان کو فون کر کے واپر دلالیں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے آئی ایم سوری آپ کے میاں کو ایڑ جائے موسیقی میں کس سے کہوں موسیقی موسیقی میں کس سے کہوں موسیقی 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 آپ کی ایک چیز ہے میرے پاس میری چیز؟ یہ ہے اور اس بار اسے دسپن میں مک پھینکانا ہے اور پھر بھی هاگر بہت دل کرے اسے دسپن میں پھینکنے کا تو مجھے کہہ دے میں خود ہی پھینک رو موسیقی مہم ایم میں نے آپ کے ساتھ میرا مطلب ہے آپ کے کارٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ملے کے لئے آپ کی کارٹ کے ساتھ نہیں دریکھی میرے ساتھ بھی یہ سلوک کرتیم تو میں خوشی سوکی برداشت کرتیم اتنی بدتمیز بھی نہیں ہوں میں جب نہیں لگتیم اور میں بھی اتنا بڑا غنڈا موالی نہیں ہوں جتنا بڑا آپ کو لستا ہوں کس نے کھا گیا بونٹے ہیں اگر آپ کو بھرا نہ لگے تو پاکی کی باتیں ہم کیا ٹیم میں پیٹھیں پیٹھیں کھریں تو دل بھی مور کامسٹیبل آفید موسیقی استاد ہاں کچھ پتا چلا گھر تو ابھی تالہ لگا ہوا ہے تالہ لگا ہوا ہے ساتھ والے بول رہے تھے بہت بیمار ہے سرکاری ہسپتال لے کر گئے ہیں مگر وہ وہاں سے بھی غائب ہوگی غائب ہوگی؟ کہاں غائب ہوگی؟ مجھے گیا پتا وہ تو تو کیا پتا کر گیا ہے وہ مسائب ہو رہی تھی اسے کوئی گندی بیماری ہے اسپتال سے بھی غائب ہوگی جاگے کہیں بیٹھ جاگے میرے سر پر گھڑا رہ گا تمہیں قسم میں جوزبر جواب نہ دیا ونہ میں یہی دروازے کے باہر اپنی جان دے دوں گا حائلہ ایسے تو نہ کہو پھر میرا خط کا جواب کیوں نہیں دیتی تمہیں میری جان کی قسمت مگر پھر ہوئی اگر مگر دیکھو میں پندہ منٹ بعد پھر رہوں گا مجھے میرا خط کا جواب چاہیے موسیقا 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 ایسا 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 وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ رومنٹک ہے ہر روز مجھے پھول دیتا ہے ای ریڈ روز ریڈ روز روزانہ ہم نے تا نہیں دیکھا چھپ کے دیتا ہے سکول کے بعد واو ایسا سکول ایسا آپ جانتے ہیں میں نے کہا کہنے کی ضرورت کیا ہے مارے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے اچھا ایسا اپس کی بات ہے یہ لڑکیاں ہوتی بہت 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 ذرا سو رومنٹک سٹائل مارو فورم پیچھے لگ جاتے ہیں دوڑ اتنا آسان نہیں ہوتا ارے سکلز چاہیے ہوتی ہیں ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے ایکسپیرنس چاہیے ہوتا ہے تو یہ سمجھ لے کے ایک طرح کی سائنس ہے سائنس میرے خیال سے اس کیس کو کلوز کر دینا چاہیے بالکل نہیں تم شرط بھی تبھی جیت ہوگے جب پبلکلی اسے زلیل کرو گے میرے بھائی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شرط بھی اور یہ بھی کہ مجھے کیا کرنا ہے پیسوں کا معاملہ بھائی ٹینچن نہیں پیسے لگے پیسے تو اسے باتیں کیا کرتا ہے باتیں میں اس سے وہی باتیں کرتا ہوں جو وہ سلنا چاہتی ہے انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جو اسے پسند ہیں گاؤں کے بارے میں کھیتوں کے بارے میں پاڑوں کے بارے میں ستاروں کے بارے میں میوزک کے بارے میں اور چیٹنگ میں تو ایک کام کر خود ہی پڑھ تو پڑھ لے پھلے یا یا بھائی شرط لے کی بھی ہے باری باری پہلے وہ پڑھ لے پھر تو پڑھ لے لے مہتے ہیں سین تو آن ہے سین ابھی آن ہونا ہاں شروع ہوا آن تو ہبھی ہو فون مہنگا ہے آرام مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں کہوں میں کہوں ماما یہاں بیٹھی کیا کریں میں آپ کو اندھر ڈھونڈ رہی تھی کیا پڑھ رہی ہے آئے آج پہاک پیاری لگی ہوں اتنی ینگ لگ رہی ہیں آپ اگلی گئی کی ینگ اور میں ینگ کیسے لگ سکتی ہوں میں پاسم سے اتنی سمارٹ لگ رہی ہیں میری ماما جو ہے شیطان ہو تو بہت چیطان مجھے بتاو سکول میں کیا چل رہا ہے سکول میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا رازی آبا جی آپ نے مجھ سے پرومیس کیا تھا پرومیس کونسا بادہ بیٹا یہ ہی کہ آپ تنہا کو لے کر آئیں گی ہاں تو وہ آئی ہوئی ہے آئی ہوئی ہے کہاں ہے وہ یہ ہی باہر ہوگی تو اندر کیوں نہیں لائے آپ اسے آپ فریش ہو جو بیٹا تو پھر آجتی کمال کرتی آپ میں اسے خود جا کے لاتی ہوں یہ جی پگلی بچی ہے کبھی اتنی خوش کبھی اداس سمجھ نہیں آئی مجھے اس کی لائے پانی دام کر دوں پھر اس کو دے دینا ہے بس بی بی جی یہ عمری اسیوٹی ہے تنہا میں تمہیں کب سے اندر ڈھولیو میں تم یہاں بیٹھی ہو کیسی ہو میں ٹھول ہوں تم بہت کچھ نیجر آرہ ہو میں نے تمہیں اتنے سارے میسیجز بھیجے تھے تم نے پڑھی ہاں پڑھ لیتی ہوں جب موقع ملتا ہے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے وہ آج کل وہ بتاؤ نہ تم جانتی ہو میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں میں نے اسے بہت غلط سمجھا لیکن لوگوں نے میرے اس کے بارے میں کان بھرے تھے وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے میں جانتی نہیں ہوں میں کتنی خوش ہوں جانتی کیسے نہیں ہوں میں تمہاری چیرے پر لکھا ہے لیکن حدیقہ خیال رکھنا ہم ہتھ گروس نہیں کرنا جانتی ہوں اتنی بیوک بھی نہیں ہوں اور تم بتاؤ کوئی نہیں پورم لکھی دھا صداؤ نہ پریز رہائی کا طریقہ سوچ رکھو کسی کے جار میں فسنے سے پہلے اٹھا سکتی ہوں صدمہ دوسرا بھی نکل آؤں ذرا صدمے سے پہلے ملتا رہم ملتا 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 پر جلنے سے پہلے کیا ہوئے؟ آدھیکہ میں ہوسپٹل گئی تھی مہکمہ صحت والوں نے اببہ کے ٹیسٹ لیے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اببہ کو ایڈز ہے ہوسپٹل گئی تھی آخری سٹیچ ہے جس سوچ بھی گیا کیا کرو تم نے کچھ کو بتایا ہوسپٹل گئی تھی جواب دے تو دیا تھا تمہاری باری ہے میری باری ہے کیا مطلب میں ٹراکڑے سے آیا ہوں میسیس کدیر ہے کیا جی نہیں وہ کام پر گئی ہے آپ کون میں ٹراکڑے کا مینیجر ہوں وہ میرے ہی اڈے پر کام کرتا تھے کرتے تھے کیا مطلب اب کام چھوڑ دیا ہے انہوں نے ہاں بیٹا اب چھوڑ دیا ہے اس نے کام جی وہ ہے کہاں ایدراباد کے قریب ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا موکے پر اس کی بفات ہو گئی کیا ایکسیڈنٹ اب وہ نہیں رہے پاتھ کیا پاتھ کیا پاتھ یہ ان کا کچھ سامان ہے اور یہ پیمنٹ کیا پاتھ کیا پاتھ کیا پاتھ کیا پاتھ کیا پاتھ کیا پاتھ موسیقی کیا ہوئے اببہ 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 کیا ہوئے ہے یہ اببہ کا سمان وہ ہمیں چھوڑ کے جلے گئے کیا اببہ 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 موسیقا موسیقا موسیقا